سپریم کورٹ کا جسٹس اجازل احسن پانچ رکنی بینچ میں کیوں شامل ہوئے؟ اینکر پرسن منیز جہانگیر کے سوال پر حامد میر نے جواب دے دیا منیز جہانگیر نے ٹویٹر پر سوال کیا کہ کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا جسٹس اجازل احسن کو انتخابات موخر کرنے کے خلاف داہر درخواستوں کی سماد کرنے والے پانچ رکنی بینچ میں کن اصولوں کے تحت شامل کیا گیا جبکہ انہوں نے پنجاب اور کیپی کے انتخابات پر از خود نوٹس کیس میں پی ڈی ایم کے اعتراض کے بعد خود کو نو رکنی بینچ سے الگ کر لیا تھا اینکر منیز جہانگیر کے سوال پر جواب دیتے ہوئے حامد میر نے لکھا کہ جس دن یہ پانچ رکنی بینچ بنا اور جسٹس اجازل احسن بینچ کا حصہ بنے اسی دن یہ سوال اٹھایا تھا ایک اور ٹویٹ میں حامد میر نے فواد چوہدری کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ پی ڈی آئی اور اس کے حامیوں نے مختلف شہروں میں ان کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت کم از کم سات درخواستیں دائر کر دی ہیں آپ کے سوشل میڈیا سیل نے ہمیں غددار کہا یہاں آپ لوگوں کی طرف سے درچ مقدمات کا ثبوت ہے